آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ماؤس ایک ڈوائس سے دوسری ڈوائس میں لے جائیں بلکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کاپی کرتے ہیں ایک ڈوائس سے کاپی کریں دوسری ڈوائس میں جا کے پیسٹ کر دیں کیا زبرزر یار فنکشن ہے کہ آپ اس ماؤس سے ایک ڈوائس سے کوئی چیز کاپی کریں صرف ٹیکسٹ ہی کاپی نہیں کر سکتے آپ کوئی فوٹو بھی کاپی کر سکتے ہیں اور جسٹ اس کو دوسری ڈوائس میں جا کے پیسٹ کر دیں یا جو سوچ سکتے ہیں وہ پوسیبل ہے اس م اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ایک بہت ہی کمال چیز کی انبوکسنگ لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلی انبوکسنگ میں کر رہا ہوں اس پروڈکٹ کی اور یہ لوجی ٹیک کا سب سے مہنگا ماؤس ہے فلیکشپ ماؤس ہے اور یہ جو ماؤس ہے یہ پروڈکٹیوٹی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ گیمر کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن گیمر سے زیادہ یہ ایک کریٹیو بندے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو فوٹو شاپ یوز کرتا ہے جو بروزنگ کرتا ہے جو اڈاپ پریمیر پرو پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے جو بھی پروڈکٹیوٹی میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے ماؤس ڈیزائن کیا گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوجی ٹیک کا سب سے مہنگا سب سے زیادہ فیچر والا اور سب سے لیٹسٹ جو ہے وہ ماؤس ہے یہ موبائل فون کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا یہ لیپ � پی سی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا اس میں اتنے زیادہ فیچرز ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ احران رہ جائیں گے اور اس کی جو پرائس ہے پاکستانی مارکیٹ میں وہ چوبیس ہزار ہے جی ہاں جناب ٹونٹی فور تھاؤزنڈ کا یہ وائلس ماؤس ہے اور اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوبیس ہزار کے اس ماؤس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ماؤس چوبیس ہزار کی پرائس ویلیو کو جسٹیفائی کرت ہے اور میں یقین کریں کہ اتنا زیادہ خوش ہوں اس ماؤس سے کہ میں نے جب اس کو یوز کیا تو میں بہت زیادہ اس کی پرفارمز سے جو ہے وہ سیٹسوائی ہوا ہوں اور اس میں سیل بھی نہیں ڈلتے اس کی اپنی بیٹری ہے ڈیکٹ چارج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایٹ اے ٹائم تین ڈوائس سے کونیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ موبائل کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ آپ ایٹ اے ٹائم تین چیزوں سے کونیکٹ کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں میں اب ساری باتوں کا اگر انکشاف پہلے ہی کر دوں گا تو ویڈیو آپ نہیں دیکھیں گے تو ویڈیو پوری دیکھئے گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماؤس کیا کیا کر سکتا ہے جیسا کہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کیا کرتا ہوں گا یار ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ اب ہم آپ جیسے بیس لاکھ لوگوں کی فیملی بن چکے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک نوٹیفکیشنز کو آن نہیں کیا تو بیل آئ تو چلیے یہ میں نے اپنا جو بلیڈ ہے وہ پکڑ رکھا ہے اپنے ایک ہاتھ میں اور اس کی سیل کو میں بریک کرنے جا رہا ہوں اور یہ میں نے اس کی سیل کو کر لی ہے بریک اور اب میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں اس کو اوپن کرنے کے لیے تو چلیے اب میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ماؤس ایکچولی نظر کیسا آئے گا تو یہ ہے ہمارے ماؤس کی فرسٹ لک اور دوستو یہ ہے ہمارے خوبصورت ایم ایکس ماسٹر 3 ماؤس کی فرسٹ لک دیکھیں کتنا خوبصورت اور الیگنٹ ڈیزائن ہے اور اس کے علاوہ بوکس میں اور کیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بوکس میں اور کوئی چیز نہیں ہے صرف اور صرف ایک عدد اس کا یونیفائی کا جو ریسیور ہے وہ موجود ہے اچھا اس ریسیور کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو یونیفائی کا ریسیور ہے یہ کسی بھی ماؤس کو کنیکٹ کر سکتا ہے یعنی لوجی ٹیک کی ہر وائلس ڈوائس کو کنیکٹ کر سکتا ہے یہ ایک وائلس ریسیور ہے یہ سب سے خاص بات ہوتی ہے لیکن اس اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یونی فائی کا یہ لوجی ٹیک کا اپنا ایک سوفیر ہوتا ہے اس کے تھوہ آپ کنیکٹ کر پائیں گے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا یہ گم بھی جاتا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے آپ پندرہ سو روپے میں اس کو دوبارہ پرچیز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس ماؤس کے ساتھ یوز کر سکتے لیکن پھر بھی فکر کی بات نہیں ہے اگر گم ہوتا ہے اور آپ نہیں لینا چاہتے کیونکہ اس میں بلو ٹوٹ کی فسیلیٹی بھی اویلیبل ہے اس ماؤس میں اس ماؤس میں یعنی کہ بلو ٹوٹ اور وائلیس کنیکٹیوٹی دونوں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی دوستو اس ماؤس کے نیچے والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں نیچے والی سائٹ پہ چیک کرتے ہیں کہ کیسا ڈیزائن اور کون کون سی آپشن آپ کو ملتے ہیں سب سے پہلے تو اوپر آپ کو ایک آن آف بٹن ملے گا آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک آن آف بٹن اوپر موجود ہے اور اس کے بعد نیچے جو ہے ایک آپ کو سیلیکٹر ملے گا جس میں آپ تین ڈوائس کو اگر ایک ٹائم پ کرتے ہیں تو آپ اس سیلیکٹر کی مدد سے وان ٹو اور تھرڈ ڈوائس کے درمیان جو ہے وہ کہلیں کہ شفٹ کر سکتے ہیں اپنے ماؤس کو یعنی اگر آپ نے لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور موبائل کے ساتھ ایٹا ٹائم اس ماؤس کو کنیکٹ کر رکھا ہے تو اس بٹن کی مدد سے آپ تینوں ڈوائس کے درمیان جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سائٹ پہ دیکھیں تو ایک اور ہوریزونٹل سکرول آپ کو ملے گا جو کہ کافی سوفٹریس میں آپ کی کافی مدد کرے گا ہر سوفٹریس میں آپ اس کو ڈیڈیگیٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی خاص کام کے لیے اور ہوریزونٹل سکرول کے نیچے دو بٹنز ہیں جو کہ فارورڈ اور بیک بٹنز کے آپشنز آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس پہ کوئی بھی فنکشن آسائن کر سکتے ہیں اور نیچے ایک اور بٹن بھی موجود ہے شاید آپ کو نہیں پتا تو یہ نیچے والی سائٹ پہ ایک اور بٹن موجود ہے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈسکٹاپ کو بھی چینج کر سکتے ہیں ڈسکٹاپ کو کہلیں کہ شفٹ کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے یہی کام لیں آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اوپر یہ جو بٹن موجود ہے ویل کے ساتھ اس بٹن سے آپ اس کی جو موومنٹ ہے ویل کی اس کو سموتھ اور ریچٹ میں چینج کر سکتے ہیں ریچٹ میں یہ ہوگا کہ کڑکڑ کی آواز آئے گی ہلکا سا یہ پیانے کے پھسکے اور ہلکا سا یہ فرکشن کے ساتھ چلے گا رگڑ کے ساتھ چلے گا جس میں آپ کو ایک علیہ دہ ہی فیلنگ محسوس ہوگی لیکن اگر آپ اس کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ بلکل فری موومنٹ ہو جائے گی اور کافی فریلی بہت تیزی سے موو کر پائے گا تو یہ باپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کون سے موڈ میں چلاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ رائٹ ہینڈڈ بندے کے لیے ایک آئیڈیل ماؤس ہے لیفٹ ہینڈڈ کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ یہ رائٹ ہینڈڈ پرسنٹ کے لیے دیزائن کیا گیا ہے اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں اور دیزائن کافی زیادہ خوبصورت اس کا بنایا ہے اور اس دیزائن کو اس طرح دیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کی کمپیٹیبلٹی جو ہے آپ کے استعمال کی آپ کے یوز کی کمپیٹیبلٹی وہ آپ کے ساتھ بلکل ہنڈر پرسن بن جائے اور سب سے پہلے تو اس کی چارجنگ کی بات کرتے ہیں کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بیٹری موجود ہے اور یو ایس بی ٹائپ سی سے آپ چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یو ایس بی ٹائپ سی کی جو پورٹ ہے وہ موجود ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے کہ یو ایس بی ٹائپ س کلیم کرتا ہے وہ سیونٹی ڈیس ہے یعنی کہ ستر دن آپ اس کو فل چارج پر یوز کر سکتے ہیں فل چارج کرنے کے بعد سیونٹی ڈیس کا یہ بیٹری لائف آپ کو پروائیڈ کرے گا لیکن میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ سیونٹی ڈیس کا بیٹری لائف آپ کو پروائیڈ کرے گا اگر آپ کا یوز جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ قسم کا ہے تو یہ آپ کو کم سے کم جو ہے وہ فورٹی فائیو ڈیس تو سکسٹی ڈیس بیٹری لائف تو ایزی لی پروائیڈ کرے گا ہی کرے گا کیونکہ سیونٹی ڈیس تو لوجی ٹیک خود کلیم کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کی بات کریں بیٹی کی چارجنگ کی تو اس میں کویک چارج کو شامل کیا گیا جس کی وجہ سے اگر آپ اس کو ایک منٹ چارج کرتے ہیں تو ایک منٹ چارج کرنے کے بعد آپ اس کو تین گھنٹے یوز کر سکتے ہیں اور آخری بات جو چارجنگ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فل چارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین گھنٹے کا ٹائم لگے گا لیکن تین گھنٹے کی فل چارجنگ کے بعد آپ کو یہ موج ضرور ہے کہ آپ اس کو ستر دن تک استعمال کر پائیں گے اور اب بات کرتے ہیں اس کے سوفیر کی اور اس کا جو سوفیر ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے سارے آپشنز کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس ماؤس کے اس کا نام ہے لوجی آپشن آپ لوجی آپشن بھی کہہ سکتے ہیں لوجی ٹیک آپشنز بھی کہہ سکتے ہیں لوجی ٹیک آپشنز میں جا کر آپ اس ماؤس کو فلی آپٹیمائز کر سکتے ہیں سارے بٹنز کو جو ہے وہ ری میپ کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ مختلف اپلیکیشنز کے لیے مختلف سوفٹریر کے لیے اس ماؤس کو الگ طریقے سے جو ہے وہ کنفیگر کر سکتے ہیں یعنی کہ فوٹو شاپ کے لیے لگ سے یہ کنفیگر کر سکتے ہیں پریمر پرو میں یہ اور کام کرے گا وہاں پر آپ اس کے بٹنز کو چاہیں تو جس مرضی کام پر لگا سکتے ہیں یعنی کہ یہ اس میں پروفائلز بن جاتی ہیں اس کے سوفٹریر میں ہر بڑے سوفٹریر کے لیے جیسے کہ فوٹو شاپ کے لیے سپورٹ موجود ہے اڈاپ پریمر پرو کے لیے سپورٹ موجود ہے یعنی کہ ہر مقبول سوفٹریر وہ آپ اس میں اپنی مرضی کی پروفائلز ڈیزائن کر سکتے ہیں اور بٹنز کو جو ہے وہ اپنی مرضی کا جو فنکشن ہے وہ آسائن کر سکتے ہیں اور مجھے جو اس کا سوفٹریر ہے لوجی ٹیک آپشنز کافی کافی زیادہ مزیدہ لگا کافی زیادہ استعمال میں آسان ہے اور آپ فوراں اس کو سمجھ سکتے ہیں پہلی بار استعمال کرتے ہوئے آپ اس کے آپشنز کو سمجھ سکتے ہیں اور جو بیٹری کتنی رہ گئی ہے آپ کی اس ماؤس کی وہ بھی لوجی ٹیک آپشنز میں ہی آپ جان پائیں گے کہ اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ کتنی باقی ہے اور اس کے سوفٹریر میں یہ بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اور نیکسٹ فیچر جو اس کا بہت ہی کمال کا ہے وہ لوجی ٹیک فلو اچھا لوجی ٹیک فلو کیا ہے لوجی ٹیک فلو اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے لوجی ٹیک فلو میں آپ اس ماؤس کو تین ڈوائس کے ساتھ اکٹھا کنیکٹ کریں گے یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ ماؤس کو دائیں سے بائیں لے کے جائیں گے تو ماؤس جو ہے وہ اپنے آپ ایک ڈوائس سے دوسری ڈوائس کے اندر گس جائے گا اور اس کے بعد تیسری ڈوائس میں گس جائے گا یعنی کہ اگر آپ کے پاس تین لیپ ٹاپس ہیں یا ایک کمپیوٹر اور ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل ہے تو آپ اس ماؤس کو سائٹ پہ لیتے جائیں گے اور آپ کا یہ جو ماؤس ہے اس کا پوائنٹر خود بخود ایک ڈوائس سے نکل کے دوسری میں گستا جائے گا یعنی اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے لوجی ٹیک فلو رکھا گیا کہ جو آپ کا فلو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اور آپ کا فلو کافی زیادہ ایفیشنٹ رہے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوجی ٹیک فلو کو آن کرنے کے بعد آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ماؤس ایک ڈوائس سے دوسری ڈوائس میں لے جائیں بلکہ یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کاپی کرتے ہیں ایک ڈوائس سے کاپی کریں دوسری ڈوائس میں جا کے پیسٹ کر دیں کیا زبرزست یار فنکشن ہے کہ آپ اس ماؤس سے ایک ڈوائس سے کوئی چیز کاپی کریں صرف ٹیکسٹ ہی کاپی نہیں کر سکتے آپ کوئی فوٹو بھی کاپی کر سکتے ہیں اور جسٹ اس کو دوسری ڈوائس میں جا کے پیسٹ کر دیں یار جو سوچ سکتے ہیں وہ پوسیبل ہے اس ماؤس میں اور اس چیز نے بھی مجھے کافی زیادہ انسپائر کیا لوجی ٹیک فلو جو ہے ایک کیلنگ کے آنے والے دور کا فیوچر بن جائے گا میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو اب یوز کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور لوجی ٹیک فلو نے کافی زیادہ اس کو ویلیویبل بنا دیا ہے کہ اگر آپ لوجی ٹیک فلو کو یوز کرتے ہیں تو کافی زیادہ اس کی جو ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اس میں جیسٹر بٹن بھی ہے نیچے آپ کے تھم کے نیچے بلکل یہ آئے گا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے اس کا جیسٹر بٹن اور جیسٹر بٹن کی کیا خوبی ہے بلکل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسٹر بٹن پر آپ کوئی بھی اس کا ٹاسک جو ہے وہ اسائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو پریس کر کے کوئی بھی جیسٹر اسائن کریں گے یعنی کہ جیسٹر بٹن کو پریس کیا اور ماؤس کو اوپر کیا تو کوئی بھی ٹاسک اسائن کریں گے اگر آپ جیسٹر بٹن کو پریس رکھیں گے اور اس کو جیسٹر بٹن سے نیچے کوئی اس طرح موف کیا تو کوئی اور کام ہوگا اگر جیسٹر بٹن کو پریس کر کے آپ لیفٹ موف کریں گے تو کچھ اور ہوگا اور اگر جیسٹر بٹن کو پریس کر کے آپ ماؤس کو رائٹ کو موف کریں گے تو کچھ اور ہوگا یعنی اس سے آپ کا ورک فلو کافی زیادہ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ ان فیچرز کو استعمال کرتے ہیں تو اور اس کے علاوہ آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر گیمرز اس کو لینے کا سوچ رہے ہیں تو بلکل لے تو سکتے ہیں لیکن ایکچولی گیمرز کے لیے یہ آئیڈیل میں اس کو نہیں کہوں گا کافی زیادہ سستہ ماؤس ہے اس کے نسبت یہ چوبیس ہزار کے ہے اور یہ صرف جسٹ آپ کو پانچ ہزار تک کا پنتالیسوں سے پانچ ہزار تک کا مارکیٹ سے مل جائے گا اور یہ لیکن وائیڈ ماؤس ہے یہ وائیلس نہیں ہے لیکن اس کی جو پرفارمس ہے گیمز کے لیے وہ کمال ہے یار وہ بے مسال ہے تو اگر گیمر حضرات لینا چاہتے تو میں یہ رکمنٹ نہیں کروں گا ہاں اگر وہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ